بریفرنس شروع ہوا تو ساٹھ کروڑ تھا اب بیس کروڑ رہ گیا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے آپ واپس بھیج رہے ہیں تو میں ان کے رحموں کرم پر ہوں ڈرتا ہوں کرپشن الزام میں گرفتار سابق سی ٹیو لاہور رائے اجازد کا عدالت میں بیان اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد سکلین جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں سکلین بتائے گا اس بیان سے متعلق پہلے سے ڈی پیو رائے اجازد اس وقت بھی عدالت کے روبرو اپنی سٹیٹمنٹ کارڈ کروا رہے ہیں جنہوں میں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوتا میں نے تمام ادائیگیاں قانون کے مطابق کی مجھ پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے اور برکسمتی کی بات یہ ہے کہ جی میں خود ایک پولیس آفیسر ہوں لیکن میرے ساتھ جہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اب جب انہوں نے الزام لگایا تو یہ ستر کروڑ تھا بعد میں بتایا کہ جی بیس کروڑ آ گیا ہے میں نے جب پوچھا کہ مجھ پر الزام کیا ہے تو پتہ جلا کہ یہ ساٹھ لاکھ کا الزام ہے لیکن اس حوالے سے بھی میں تمام جو ریکارڈ ہے ان کے روبرو پیش کر چکا ہوں مجھ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اب ان کے رحم و کرم پہ ہوں لہذا بہت سی باتیں اوپن فورٹ میں بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود بھی یہی معاملات تفدیش کے کرتا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جی کیا ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ جی میں آج سے پہلے تک کٹیرے کے اس طرف کھڑا ہوتا رہا ہوں اور آج مجھ پتا ہے کہ جا پتا ہے شکریہ محمد سکلین جاگئے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے مجھ پتا ہے